مڈی پر ہنسہ ماملے کو لے کر ویپکشنی سڑک سے لے کر سنسد تک سرکار کے خلاف مورچہ کھول رکھا ہے سنسد کے مونسون سطر کو شروع ہوئے چھے دن ہو چکے ہیں اور ہر روز صدن کی کارروہی ہنگامے کی بھیٹ چڑھ رہی ہے بدوار کو کانگریس اور بی آر ایس کی طرف سے اسی ماملے کو لے کر موڈی سرکار کے خلاف اوشواس پرستاو پیش کیا گیا کانگریس سنسد گورف گوگوئی نے لوگصبہ میں سیکیٹری جنرل کے کاریال نے میں نو کانفیڈنس موشن کا نوٹس دیا اس کے علاوہ تیلنگانہ کی ستندھاری پارٹی بی آر ایس نے بھی الگ سے اوشواس پرستاو پیش کیا ہے سنسد میں سنکھیا بل کے حساب سے دیکھیں تو ابھی موڈی سرکار کافی مضبوط اسثیتی میں دکھائی دیتی ہے اس کے باوجود ویپکش کی طرف سے اوشواس پرستاو لائے ہے سوال اٹھ رہا ہے کہ آخر سنسد میں سنکھیا بل کم ہونے کے باوجود ویپکش کی طرف سے یہ اوشواس پرستاو کیوں لائے جا رہا ہے اس کے کیا سیاسی معینے ہیں آئیے سمجھتے ہیں بھاجپا کی اگوائی والی انڈیے سرکار کے پاس ابھی لوگصبہ میں 330 سے زیادہ سانسدوں کا سمرتھن ہے اکیلے بھاجپا کے 301 سانسد ہیں مہیں ویپکشی کھے میں یعنی انڈیا گڑوندھن کے پاس لوگصبہ میں 142 اور راجے صبہ میں 96 سانسد ہیں سنکھیا بل کے حساب سے دونوں صدنوں میں ستہ پکش مضبوط ہے ورشت پترکار پرموت کمار سنگھ کہتے ہیں کہ ویپکش ابھی کسی بھی حالت میں چرچہ کے کیندر بندو میں بنے رہنا چاہتا ہے سرکار کو حاوی ہونے کا کوئی موقع ویپکش نہیں دینا چاہتا ہے ویپکش لگاتار مانگ کر رہا ہے کہ مڑی پور ماملے میں پردھان منتری نریندر موڈی صدن میں بیان دیں وہیں سرکار نے کہا ہے کہ گرہ منتری امیش شاہ اس مسئلے پر بیان دیں گے ایسے میں اوشواس پرستاو ایک ایسا طریقہ ہے جس کے ذریعے ویپکش پی ایم موڈی کو سنسد میں بلانے کی کوشش کر رہا ہے کھل ملا کر سارے ویپکشی دل پی ایم موڈی کو ہی گھیرنا چاہتے ہیں انہوں نے آگے کہا کہ ابھی پوری انڈیا کا صرف ایک چہرہ ہے اور وہ ہے پی ایم موڈی کا ایسے میں بھاچپا بھی نہیں چاہتی ہے کہ کسی بھی طرح سے پی ایم موڈی اس طرح کے ویوادوں میں بھسیں اس لئے صدن کی کارواہی شروع ہونے سے پہلے ہی پی ایم موڈی نے میڈیا کے سامنے منپور کان کی نندہ کی اور سخت کارواہی کی بات بھی کہی صدن میں اوشواس پرستاو لانے کا بھی ایک نیم ہے اسے نیم ایک سو اٹھانوے کے تحت لوگ سبھا میں پیش کیا جاتا ہے اس اوشواس پرستاو کو سنسد میں پیش کرنے کے لیے خریب پچاس سانسدوں کی ضرورت ہوتی ہے اگر سنسد میں اوشواس پرستاو پر بوٹنگ کے دوران 51% سے زیادہ سانسدوں نے اس کے پکش میں مطدان کر دیا تو سرکار مشکل میں پڑ جاتی ہے ایسی ستھیتی میں سرکار کو بہمت ثابت کرنا ہوتا ہے کانگریس نیتا ادھیر رنجن چودری نے کہا کہ پی ایم موڈی مڈی پور پر سدن کے باہر تو بات کرتے ہیں لیکن سدن کے اندر نہیں بولتے ویپکش نے مڈی پور پر بار بار سرکار کا دھیان آکرشت کرنے کی کوشش کی لیکن وہ بفل رہی ایسے میں اب اوشواس پرستاو ہی سہی ہے راجت سانسد منوجہ نے کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ سنخیابل ہمارے پکش میں نہیں ہے لیکن لوگتانتری صرف سنخیابل کے بارے میں نہیں ہے مڈی پور جل رہا ہے اور لوگ پی ایم کے بولنے کا انتظار کر رہے ہیں شاید اب اوشواس پرستاو کے بہانے انہیں کچھ بولنے پر مجبور کیا جا سکے یہی سب سے بڑی اپلپدھی ہوگی شیف سینہ یعنی کہ یو بی ٹی سانسد پریانکا چطرویدی نے کہا کہ کوئی اپنی ذمہ داری سے بچ رہا ہے کوئی مڈی پور کے پرتی اپنی ذمہ داری نہیں نبھا رہا ہے لوگ سوچ رہے ہیں کہ پی ایم سانسد میں کیوں نہیں آ رہے ہیں اگر ہمیں پی ایم کو سانسد میں لانے کے لیے اس اوشواس پرستاو کا استعمال کرنا بڑھ رہا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ہم اس دیش کی بہت بڑی سیوہ کر رہے ہیں سی پی آئے سانسد بنوئے وشوم نے کہا کہ یہ اوشواس پرستاو ایک راجنیتی قدیشے کے ساتھ ایک راجنیتی خدم ہے ایک ایسا راجنیتی خدم جو پرینام لائے گا اوشواس پرستاو انہیں یعنی کے پردھان منطری کو سانسد میں آنے کے لیے مجبور کرے گا ہمیں دیش کے مددوں پر خاص کر مڑی پور پر سانسد کے اندر چرچہ کی ضرورت ہے سنکھیاوں کو بھول جائیے وہ سنکھیایں جانتے ہیں اور ہم بھی سنکھیایں جانتے ہیں بھارت راشت سمیدھی یعنی کے بیاری سانسد نامان آگیشور راؤں نے کہا کہ ہم نے اپنی پاتھی کی اور سے اوشواس پرستاو پیش کیا ہے ستر شروع ہونے کے بعد سہی سبھی وپکشی نیتا مڑی پور مددے پر چرچہ کی مانگ کر رہے تھے اگر پردھان منطری اس پر بولیں گے تو دیش کے لوگوں کے بیچ شانتی ہوگی اس لیے ہم نے پریاس کیے اس لیے آج یہ پرستاو لائے گیا ہے سرکار کی طرف سے سنسدیے کارے منطری پرحلات جوشی نے کہا کہ لوگوں کو پی ام موڈی اور بھاچپا پر بھروسہ ہے وہ وپکشی یعنی کہ پچھلے کارے کال میں بھی اوشواس پرستاو لائے تھے اس دیش کی جنتہ نے انہیں یعنی کہ وپکش کو سبق سکھایا ہے کیندری منطری ارجون رام میں اگوال نے کہا کہ اوشواس پرستاو آنے دیجی سرکار ہر اسثتی کے لیے تیار ہے ہم مڑی پور پر چرچہ چاہتے ہیں ستر شروع ہونے سے پہلے وہ چاہتے تھے چرچہ جب ہم سہمت ہوئے تو انہوں نے نیاموں کا مددہ اٹھایا جب ہم نیاموں پر سہمت ہوئے تو وہ نیام مددہ لے کر آئے کہ پی ایم آئے اور چرچہ شروع کریں مجھے لگتا ہے کہ یہ سبھی بہانے ہیں بیورو ریپورٹ نئی دلی